وزیر مملکت زرتاج گل کی بہن شبنم گل کی بطورے ڈائریکٹر نیکٹا تائیناتی کے معاملے میں نیا موڑ ستائیس فروری کو نیکٹا حکام کو لکھا گیا خط واپس لے لیا وزارت موسمیاتی تبدیلی نے سیکرٹری داخلہ کو خط کی واپسی سے آگاہ کر دیا سفارش نہیں کی تو خط کیوں لکھا سیاستی حلقوں میں سوار صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت کے اسپتال میں موت کے سائے ساہیوال کے سرکاری اسپتال کے چلڈرن وارڈ کے ایسی خراب چوبیس گھنٹوں میں آٹھ نو مولود دم توڑ گئے احتجاج کرنے پر انتظامیہ کی والدین کو دھم کیا بریٹش ائر ویز کی پاکستان کے لیے سروس بحال گیارہ سال بعد بریٹش ائر کی پرواز پاک سر زمین پر اترے گی تیارے نے لندن سے اڑان بھر لی آج اسلامباد پہنچے گا برطانوی ہائی کمیشنر تھامس ڈریو کہتے ہیں پاکستان اور برطانیہ کے لوگ اور قریب آئیں گے ings ک Kṛṣṇa bits م hatی بریٹش ائر quella بھی ساری کرنے. موانökہ ب이나 بیٹش ائر خوش مانتا하지 یک شرمن قدم کی پاسد کنچ بحال پاکستان mett Ryanؑ آل ذک 때문에 ایراد سکتانم نے مناسب دیگی پاکستان لنڈن میں مظاہرین امریکی صدر کا استقبال کرنے کو تیار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ آج تین روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچیں گے حکومت نے استقبال شہریوں نے احتجاج کی تیاری پکلی ٹوگیدر اگنس ٹرمپ کا آج بکنگم پیلس کے باہر مظاہرے کا اعلان منگل کو لندن کے تاریخی ٹریفکر سکوائر پر بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا سلام پاکستان 24 نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ راز سکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایش ڈی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جاننے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے نیکٹا حکام کو لکھا گیا خط واپس لے لیا زرتاج گل نے خط میں لکھا کہ ان کا مقصد صرف سیوی کی نشاندہ ہی کرنا تھا انہوں نے اقربہ پروری یا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے اپنے خط میں معاملے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا وزیر مملکت زرتاج گل کے بہن شبنم گل کی بطور نیکٹا تایناتی کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا زرتاج گل نے ستائیس فروری کو نیکٹا حکام کو لکھا گیا خط واپس لے لیا وزارتی موسمیاتی تبدیلی نے سیکیٹری داخلہ کو خط کی واپسی سے آگاہ کر دیا زرتاج گل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف سیوی کی نشاندہ ہی کرنا تھا انہوں نے اقربہ پروری یا دباؤ ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی زرتاج گل نے میڈیا کے خبروں پر سخت ناراضتی کا اظہار کیا انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ شبنم گل کی تایناتی کا پروسس بازے کیا جائے لکھا کہ اگر کوئی غیر قانونی یا میرٹ سے حد کر کام کیا گیا تو اسے پبلک کیا جائے اور شبنم گل کی تایناتی کو بھی واپس کیا جائے یہ سب کچھ وزیراعظم عمران خان کے نوٹس لینے کے بات ہوا وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق کے مطابق وزیراعظم میں زرتاج گل کو اپنا خط واپس لینے کی ہدایت کی نائم الحق نے کہا پاکستان تحریک انصاف میں اقربہ پروری کی ہمیشہ مخالفت کی ہے نیکٹا اپنے اعلامیے میں زرتاج گل کے جانب سے لکھے گئے خط کی نفی کر چکا ہے لیکن یہ بھی کہہ چکا ہے کہ میڈیا میں جو خط زیر بحث ہے وہ زرتاج گل کے پرنسپل سٹاف افسر نے سیکرٹی وزارت داخلہ کو لکھا پہلے خط پھر اس کی نفی پھر اس کی وضاحت ان سب باتوں نے شبنم گل کی تائیناتی کی معاملے کو مزید الچا دیا ہے اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں تو وزیر مملکت زرتاج گل کی بہن شبنم گل کی بطور ڈائریکٹر نیکٹا تائیناتی معاملہ بن گئی شبنم گل کی پی ایس ٹی مکمل نہیں لاہور کالج فر ومن یونیورسٹی کے ایک نوٹیفکیشن کے مطابق تین طالبات کو پی ایس ٹی ڈگری کے لیے ریسرچ ورک کا کہا گیا ہے ان میں شبنم گل کا نام بھی شامل ہے میرٹ وزیر مملکت زرتاج گل کی بہن شبنم گل کی بطور ڈائریکٹر نیکٹا تائیناتی معاملہ بن گئی میڈیا میں خبر گرم ہوئی تو نیکٹا ترجمان کی وضاحت آئی کہ شبنم گل کے خدمات لینے کے لیے سو فیصد میرٹ اور مروجہ طریقہ کار کو اختیار کیا گیا شبنم گل گریڈ انیس میں کام کر رہی تھی وہ پی ایس ٹی سکولر ہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی پر بہت سے مکالے لکھ چکی ہیں اس سارے معاملے پر وزیر مملکت زرتاج گل بھی خاموش نہ رہی کہا پاکستان کے لیے خدمات انجام دینا شبنم گل کا حق ہے شبنم گل کی نیکٹا میں تائیوناتی کسی خصوصی بڑتاؤ کا نتیجہ نہیں زرتاج گل نے سوال بھی اٹھایا کہ وزیر کی فیملی میں کوئی قابل شخص ہو تو کیا اس کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں پھر یہ خبر بھی آئی کہ پنجاب یونیورسٹی نے شبنم گل کو دوہزار ساتھ میں پڑھانے کے لیے نا اہل قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے ایم فل کے مقالے کے لیے مواد چوری کیا تھا پھر لاہور کالیش پر ویمن یونیورسٹی اور ایچ ای سی نے شبنم گل کی پی ایش ڈی پر بھی اعتراضات اٹھائے تھے شبنم گل ڈیریکٹر نیکٹا کیسے تائیونات ہوئیں کیا اس میں میرٹ کو ملحوظے خاطر رکھا گیا یا پھر اکربہ پروری کو خاطر میں لائے گیا یہ معمومہ تحال حل طلب ہے پھر اب بات کرتے ہیں ایک سانہے کی ساہیوال میں دل خراش واقعہ پیش آیا ڈی ایچ کے اسپتال کے چلڈرن وارڈ کا ای سی خراب ہونے سے آٹھ بچے جانبہ حق ہو گئے واقعی تحقیقات کے لیے پنجاب ہیلت کیئر کمیشن نے تین رکھنی کمیٹی تشکیل دیتی جو اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرے گی ڈی ایچ کے اسپتال ساہیوال انتظامیوں کی غفلت معصوم جانے لے گئی ای سی کی وجہ سے نہیں بہت ہو رہی تھی وہ تو ایک ماہ سے بند ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے چلڈرن وارڈ کا ای سی خراب ہونے کے باعث آٹھ بچے لکمائے اجل بن گئے ڈی سی سہیوال زمان وارڈ نے اپنی ریپورٹ میں تین بچوں کے جانبہ ہونے کی تصدیق کی زمان وارڈ نے وائو میڈیکل انجینئر کو وارڈ کا ای سی خراب ہونے کا ذمہ دار قرار دیا اسپتال کے ایمیٹس شاہد نظیر نے بھی کہا کہ واقعے میں صرف تین بچے جانبہ ہوئے وارڈ میں جو شام کے وقت واقعہ ہوئے ہیں اس میں شام کے وقت تکی منٹین ڈیٹس ہوئی ہیں ان میں سے دو ڈیٹس میں ہوئی ہیں اور ایک ڈیٹس جو ہے جنرل وارڈ میں ہوئی ہیں اور ان سب کی وجہ جو ہے وہ ان کی ڈیجیز تھی صوبائی وزیرہ سہت ڈاکٹر یاسنین راستی کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکیٹری ہیلس رفاقت علی دیج کو اسپدار دنچے ایڈیشنل سیکیٹری ہیلس نے آٹھ بچوں کی امباد کی تصدیق کی واقعی کے مکمل تحقیقات کے لیے پنجاب ہیلس کیئر کمیشن نے در ایڈیشنی کمیٹی تصدیق ہوئی تھی ترجمان پنجاب ہیلس کیئر کمیشن کے مطابق کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تحقیقات کمیٹی کی سربراہی ایڈیشنل دائریکٹر ڈاکٹر شاہید محمود کرے گی ارنون لیکی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس آئیوال کے اسپتال میں نومالود بچوں کی موت دل دہلا دینے والا باقیہ ہے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نا اہل حکمرانوں کو کوئی جھنجوڑے اور بتائے کہ نمباد کے ذمہ دار وہ ہیں اور اس خفلت کا جواب ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دینا ہوگا ظالموں جواب دو سرکاری خرش پر عمرے میں مصروف جالی حکمرانوں کو اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا مریم نواز کا رد عمل سامنے آیا ہے اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نا اہل حکمرانوں کو کوئی جھنجوڑے اور بتائے کہ ان انباد کے ذمہ دار وہ ہیں اہم خبر کے ججز کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر وزارت قانون نے اساس جات ریکاوری یونٹ کے ساتھ مشترکہ وضاحت جاری کر دی ہے علامی میں کہا گیا ہے کہ اساس جات ریکاوری یونٹ کو تین ججز کے بیرون ملک اساس جات بارے شکایت ملی وزارت قانون نے شکایت کے مندرجات کی تصدیق کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں اساس جات ریکاوری یونٹ نے نشان دہی کی کہ پراپرٹیز کی تصدیق کرائیں تصدیق کے بعد ججز کے خلاف ریفرنسز سپریم جیوریشل کانسل کو بھیجوائے گئے ریفرنسز صدر مملکت وزیراعظم وزارت قانون اور ایٹرنی جنرل کی اتفاق رائے سے بھیجوائے گئے ججز کے خلاف دو ریفرنسز سپریم جیوریشل کانسل کو بھیجوائے گئے صدر مملکت وزیراعظم وزارت قانون اور ریکاوری یونٹ آئین اور قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں مسلم لیگ نون نے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب پر سوالات اٹھا دیئے ہیں مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب دوستوں اور گھر والوں کو مفت عمرے کروا رہے ہیں عمران صاحب عوام کو کہتے ہیں کہ حج پر سبسیڈی نہیں دے سکتے قوم کو بتائیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر کتنے لوگوں نے مفت عمرہ کیا عمران صاحب آپ نے اور آپ کے گزرانے تو سرکاری جہاز نہیں استعمال کرنا تھا اس جھوٹ اور ڈرامے کا کیا ہوا عمران صاحب لوگوں کے سامنے بھینسے اور کفایت شعاری کے ڈرامے دوستوں کو مفت سہریں عمران صاحب سرکاری جہاز استعمال کرنے سے تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع ہوتا تھا اس کا کیا ہوا نائب کو آج ہر طرف سے شدید تنقید اور پروپاگینڈی کا سامنا ہے ان مشکل حالات میں نائب کے ترجمان نوازش علیہ آسیم اپنے دارے کے دفاع اور اس کے مصبت تاثر کو جاگر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے قومی احتساب بیورو جس کی کارکردگی پر آپوزیشن مسلسل سوال اٹھاتی ہے نائب کے ترجمان نوازش علیہ آسیم نے اس کی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے مصبت انتاز میں اجاگر کرنے میں نمائی کردار ادا کیا نوازش علیہ آسیم نے نائب میں کام کا آغاز سیرو بجٹ کے ساتھ کیا اور آج بھی نائب میڈیا میں کا بجٹ سیرو ہے جو ایک مثال ہے وزارت اطلاعات میں 2015 میں نوازش علیہ آسیم کو ان کی خدمات پر گولڈ میڈل سے نوازا 2016 میں نوازش علیہ آسیم کو گریٹ بیس میں ترقی دی گئی جس کے بعد نائب نے انہیں ترجمان مقرر کیا 2016 میں نائب نے بھی ان کو میرٹ سیٹیفیکیٹ عطا کیا جو صدر مملکت نے ایوانے صدر میں ہونے والی پروکار تقریب میں ان کو دیا ترجمان نائب نوازش علیہ آسیم کو 25 سالہ سرکاری ملازمت کے دوران ایسی آرز دی گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے نوازش علیہ آسیم چھے وزرائے داخلہ کے ساتھ کام کر چکے ہیں انہوں نے بطور درجمان وزارت داخلہ آٹھ برس اپنی خدمات سرانجام دی اور 2013 میں سطر مملکت نے انہیں تمغہ امدیاز سے نوازا ترجمان نائب نوازش علیہ آسیم زیرو بجٹ کے ساتھ امور سرانجام دینے والے باہد افسر ہیں جن کو میڈیا کے حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کام کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں اور شیرمن نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کی قیادت میں نیپ کی کارکردگی کو اجاگر کرنے میں بہترین صلاحیتوں کے ساتھ فرائض سرانجام دے رہے ہیں